اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے اوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تاریخ میں پہلی خاتون ڈاکٹر اور نرس کے بارے میں ایک تاریخی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کیونکہ مغربی عوام اس لکب کو فلورس نائٹنگال سے منصوب کرتے ہیں جو جدید نرسنگ کے علم بردار کے طور پر جانی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسے دی لیمپ آف لیڈی کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں روفیدہ تاریخ کی پہلی خاتون ڈاکٹر اور نرس تھیں جنہوں نے چھے سو بیس عیسوی میں لڑائیوں میں نرسنگ اور سرجری کی مشک کی لہذا اس نے نرسنگ کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا فلورنس نائٹنگال سے بارہ سو سال قبل اسلامی اور عالم اسلام کا پہلا نرسنگ ادارہ تھا پوری دنیا ہر سال بارہ مائی کو نرسنگل فاؤنڈیشن آف مارڈرن نرسنگ کو اس کی سالگیرہ کے موقع پر مناتی ہے جسے نرسنگ کی بین الاقوامی کونسل جسے نرسنگ کی بین الاقوامی کونسل بین الاقوامی نرسنگ ڈے نے اپنے عظیم کردار کے اطراف میں منظور کیا تھا لیکن فلورنس ٹائننگل سے قبل اور نرسنگ کے پیشے سے متعلق کئی صدیوں پہلے نرسوں اور ڈاکٹروں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی نمودار کیا کیونکہ رفیدہ بنت سعید الاسلمیہ ایک مسلمان خاتون تھی جنہوں نے میدان جنگ میں زخمیوں اور زخمیوں کی نرسنگ اور طبی امداد فراہم کی تھی اور اسلامی فتوحات میں پہلا فیلڈ ہسپتال بنایا جنہیں تاریخی اسلام میں پہلی مسلم نرس اور پہلی خاتون جراہ سمجھا جاتا ہے رفیدہ بنت سعید اسلمیہ الخزاریہ انساریہ مدینہ کے بنی اسلم قبیلے میں پیدا ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ الاسلمیہ کہلاتی ہیں ان کے والد سعید اسلمی ایک ہنرمند ڈاکٹر تھے اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے اس کا بہت سا طبی علم تھا اور وہ طب اور مریضوں کے علاج کے پیش اب تھی وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اللہ سے بیعت کرنے میں اولین افراد میں سے تھی پیغمبر اسلام کے مدینہ منورہ پہنچنے پر انسار خواتین کے ساتھ مل کر انہوں نے استقبال کیا رفیدہ نے خندق اور خیبر کی فتوحات میں حصہ لیا اور وہ اسلام کی پہلی خاتون ڈاکٹر اور نرس تھی وہ ایک کاری اور مصنفہ بھی تھی اور اس کام پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی رفیدہ کو مدینہ منورہ میں مسجد نوی میں نرسنگ کی دیکھبال فراہم کرنے اور مسلم خواتین کو نرسوں کی تربیت دینے خیمہ تمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی جہاں وہ مرد و خواتین مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی اور اس کو رفیدہ خیمہ کہا جاتا ہے رفیدہ اپنے اہد کے نرسنگ فیلڈ میں ایک علم بردار تھی اور انہوں نے اپنا علم خواتین رضاکاروں کو اپنے رستے پر چلنے کے لیے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے خیمے میں مسلم خواتین کو نرسنگ میں تربیت دینے ابتدائی طبیع امداد اور ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تربیت دینا شروع کر دی رفیدہ نے حملوں اور لڑائیوں میں حصہ لیا اور اونٹھوں کی پشت پر اپنی تمام ضروریات اوزار اور ضروری عدویات کے ساتھ اپنا خیمہ بنا لیا یہاں تک کہ اس نے اس مسلم کیمپ کے قریب کھڑا کر دیا اور اس کا موبائل خیمہ سلام کا پہلا فیلڈ ہسپتال تھا اور اسے فریدہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے میدان جنگ میں حملے سے زخمی ہونے والوں کو علاج کے لیے اپنے خیمے پہنچایا جب مسلم آرمی خیبر کے حملے کی تیاری کر رہی تھی تو رفیدہ اور رضاکار نرسوں کی ٹیم رسول اللہ کے پاس گئیں انہوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے اور زخمیوں کا علاج کرنا اور مسلمین کی امداد کرنا چاہتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکے گا رسول اللہ نے انہیں اجازت دے دی تو رفیدہ اور نرس رضاکاروں نے دل لگی سے بہترین کام سر انجام دیا حتیٰ کہ رسول اللہ نے رفیدہ کی رقم مقرر کر دی ان کی رقم اتنی ہی تھی جتنی جنگ میں لڑنے والے سپائیوں کی تھی خندق کی لڑائی میں انساری جنگ جو سات بن ماز کو ایک تیر لگا رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو کہا اسے رفیدہ کے خیمے میں لے جاؤ اور وہاں رفیدہ اور اس کے ساتھیوں نے زخموں کی مرم پٹی کی اور تب بھی امداد دی اور ان کے خون کو روکنے کے لیے ان کے زخم کو استری کرنا پڑا تھا اور رسول اللہ وہاں ہر روز ان کی ایادت کو آتے تھے رفیدہ کا کام صرف جنگوں تک کی محدود نہیں تھا بلکہ سکون کے وقت بھی انہوں نے ہر مریض اور مسکین کی مدد کی تھی اس نے اپنا وقت خیموں کو تب بھی سمان اور علاج سے لیس کرنے کے لیے صرف کیا اور اس نے معذور اور ضرورت مند بچوں اور یتیموں کی دیکھ بال کی اور غریبوں کی مدد کی رفیدہ نے بے مسال جرورت کے ساتھ نرسنگ اور دوائی کے شعبے میں قدم رکھا اور اپنا علم دوسروں کو منتقل کیا تاکہ عورتیں نبی اور صحابہ اکرام کے عہد میں بھی ان کی طرح طب اور نرسنگ کی مشک کیا کرتی تھی اور اس کے مطابق عمل کیا کرتی تھی